ہاں جی اسلام علیکم جی غور سے اس کو دیکھیں اس میں کیا ہے پہلے تو یہ دیکھیں آج جناب ہمیں بڑے زبردست قسم کی مٹھائی آئی ہے غور سے دیکھیں کتے مزے کے لڈو ہیں دور سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ لڈو ہیں یا کیا ہے یہ جناب ہمارے لیے نصرین لے کر آئی ہیں اسلام آباد سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اکسی کے بعد بچے سے نوازا نصرین مجھے یہ بتاؤ تمہیں خیال کیسے آیا یہ مٹھائی لانے کا پہلے تو گوھر کریں یہ مٹھائی نہیں ہے یہ انڈے ہیں وہ بھی دیسی انڈے گھر کے انڈے یہ کوئی پالش ہوئے انڈے نہیں ہیں یہ گھر کے انڈے ہیں میں ننڈر سے بھائی میں آپ کے پاس آئی تھی میرے دونوں ٹیوبے بند تھی تو میں بہت مایوسی کے ساتھ آپ کے پاس آئی تھی میرے آپ نے دو دفعہ نہیں مجھے یہ صرف بتاؤ یہ دیسی انڈے تمہیں اسلام آباد سے کہاں سیئے تم گھر کے ہیں یہ جنہوں کا ہوتا تو میں مان لیتی تمہیں گھر کے انڈے وہ بھی اسلام آباد میں کیسے لیے میں آپ کے پاس جب آئی ایمبریو رکھوائے وہ میرے جو ہے جو ایمبریو رکھوائے یہ سارے ہی خواہ دیکھو کتنے زیادہ آپ نے مجھے مشورہ دیا ایسے مٹھائیوں کے ٹوکرے لیا کہ نے آپ بھی رہا خود کو بیزی رکھیں میرے میاں مجھے جوب نہیں کرنے لیتے تھے لیکن پھر میں نے گھر پہ مرگیاں پا لی اسلام آباد میں رہتے ہیں وہاں پہ کرنا ہوسکی ہے تم نے امران خان کے کہنے پہ پا لیتے ہیں سن نے امران خان کا میسیج دیا اس نے اس کا اس لیے ایک شی کا ویاد ہوا تو ایک شی میرا کام یاد ہوا تو میں اپنی خوشیاں دوسرے مریزوں کے ساتھ بھی بانٹنے آئی اور آپ کے ساتھ بھی ایک لے کے آئیوں دوسرے مریزوں کو گوائل انڈے دیئے اور مجھے کچھے انڈے دیئے بیسے میں تمہیں نسرین مزے کی بات ہوں میں بچپن میں اتنے انڈے کھاتی تھی یہ بات میں اپنے فالورز کو بڑی دفعہ بتا چکی کہ میری امی کہتی ہوتی تھی شاہ نواز اینے کوئی نہیں پڑھنا پڑھنا ہے انڈے نہیں کام کرنے اس لیے انڈوں کا ہی کاروبار کرنا ہے اور یہ سچ ہوا کہ میرا واقعی کاروبار انڈوں کا ہے لیکن وہ انسانی انڈوں کا کاروبار ہے لیکن یہ دیکھیں مجھ سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ مرگی کے انڈے بھی لے کر آئے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے پھر یہ سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں آئیڈیا کہاں سے آیا کہ میں تم اتنی پڑھے لیکھیں مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے بیزی رکھنا ہے ہوت کو کہا جا کہ میں نے اپنے ہزبینٹ سے بات کی مجھے کوئی جوب کرنے تھے کہ میں نے کچھ محبت کو بیزی کرنا ہے میں پڑھی لیکھی ہوں لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی مجھے پھر میں نے کہا تو ساری میویا سن لو کہ میویا اگر اجازت نہ دے بچوں تو کیا کرنا ہے مرگیاں پال لو اچھا اس نے نہ سر مرگیاں پال لی ہے اگلی دفعہ تم نے نسوینہ مار لی ہے ویجی گارڈن کی اپنی ویجی گارڈن بھی میں نے بنایا اس کو بھی وہ سارا کیا میں اگلی دفعہ آپ کے لئے سبزیاں بھی لے کر آو گی اس نے کہا جی میں نے ایک نئے بیج سے ایک نئی سبزی بنائی ہے دو ویڈیو کو ملا کے یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے اب وہ سبزی بھی دیکھیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب وہ جو بیویاں اصل میں نسرین کی سٹوری ایسی ہے نسرین تمہارا دو دفع ہوا تھا یا ایک دفعہ ہوا تھا دو دفعہ فیرین ہوا تھا یہ میں نے لاسٹ ایمریو تھا مارشلہ سے گروت ہوگی میں نے وہاں سے ہی الٹرسونٹ بھی کروایا آٹھ بیٹ آگی یہ سب کچھ ٹھیک ہے میں بہت خوش ہوں اچھا نہیں نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تو الحمدللہ اگر آج اس دفعہ بھی نہ آتا تو تم ہمارے پاس انڈل آتی ہے یا انڈل آتی ہے اللہ کی ذاتھ ایک مسئلہ ہوتے ہیں مریض کے لیے اور آپ نے مجھے بہت اچھا گائد کی نہیں نہیں اصل میں نسرین کی سٹوری یہ تھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو یہ سٹریس میں بہت ہوتی تھی بہترین ہم نے دو دفعہ اس کے ایمبریو رکھے اور نسرین ساتھ یہ دیکھیں گلوٹن فری ملائی ہے اچھا تو اس کے جب ایمبریو رکھے ہم نے تو اس کا ایمبریو ہر دفعہ بداؤٹ یعنی بس کیمیکل پریگننسی آتی تھی دو دن کے لیے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا تو میں نے نسرین کو کہا تم سٹریس لاؤ گی اسے میں نے کہا آپ نے آپ کو بزی کرو جاب کرو لیکن کیا بات ہے کہ اتنی پڑی لکھی خاتون جو ہے جب اس کا میاں اس کو اجازت نہیں دے رہا تو بجائے اس کے کہ اس نے اس کو ڈنڈے مارے ہو اس نے ڈنڈے مارنے چل گئے دیکھیں تو آپ نے بھی اچھا مجھے بتاؤ یہ کتنے دنوں سے تم نے کتنی مرگیاں تھی اس میں کتنے انڈے ہیں میرے پاس تقریباً 20 مرگیاں وہ تریخہ ہے یار سارے رکھو ایمان سے اور جس جس کا بچہ ہوتا جائے وہ دیسی انڈے میرے لیے لاتا جائے اورگینک چیز ہیں دیکھیں آپ سارے میرے جو پیشنٹس ہیں تم لوگ اس بات سے سیکھو شرم کرو آپ نے کیا نہیں لانا مٹھائی نہیں لانی یا سبزیاں لانی ہے یا انڈے لانی ہے لیکن ڈنڈے نہیں لانی خوش رہیے فی امان اللہ